ہیلو اسلام علیکم آپ نے پچھلا فروہ دیکھا تھا اشورہ کا کربلا میں ہیں ہم ابھی آج ہی ہمارا لاز ڈے تو میں نے سوچے آپ کو یہاں کی جو مقامی زیارات ہیں نا مقامی زیارات جو ارد ویرد پیدل چل کے اطراف کے زیارات ہیں میں نے سوچے کہ وہ آپ کو کروا دوں پانچ چھے ہیں زیادہ نہیں ہے تو ابھی بسم اللہ بھی ہم ہوتل میں ہیں اور چلنے لگے ہیں لفٹ آ چکے بھئی مجھے لے کے جانا ہے 4 فجر کا ٹائم ہے اپنے پیلے آپ اپنی فجر کی نماز آدھا کرتے اس کے بعد چلن کی ہم آپ کو زیارات کا زیارات سے شروع کر دواتے ہیں کی� کریں گا آپ صبح صبح ہمanki مولا عباس کے آئند کاatsu Wir which is Google بسم اللہ الخمالرہ بہت پیارا لگ رہا ماشاللہ اسی سایڈ سا ہاتھ ہا ہوتل ہے اسی سایڈ سے باہر یہ اتنا پیارا ویو جاتے ہیں فجر کی نماز ادا کر لی ہے اب آپ لوگوں کو میں سب سے پہلا مقام دکھانے لگا ہوں شیر فضا میں اس مقام کے بارے میں تفصیل آپ کو اندر جا کے بتاؤں گا میں ابھی فیلال آپ کو بتا دوں کہ یہاں جانا کیسے آپ نے یہاں پہ آپ نے مولا عباس کے حرم سے بلکل جو نیف والی سائیڈ سے بلکل بینہ لہرمین کے شروع میں آپ کو اس طرح کی نے ایک گلی ٹائپ نظر آئے گی اس کے اندر آپ جس میں لگر کے اندر جائیں گے تو آگے تھوڑا آگے جا کے آپ کو مقام نظر آئے گا بلکل میرے سامنے وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو اس کی تفصیل فرمان بتائے گا میں آپ کو پہلے مقام دکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں مقام یہ مقام ہے یہ مقام ہے یہ ایک زیری ٹائپ بنائی ہوئی ہے یہ بی بی فضا کی زیارت لکھی ہوئی ہے اور وہ شیر بنا ہوئے اس شیر کی تفصیل ہم پھوستے ہیں فرمان سے یہ فرمان بتاؤ کیا اس شیر کا نام تھا ابو الحریس اس کو سادات نے اپنے گھر پالا ہوا تھا اور کوئی وجہات ہوئی ہوں گی تو انہوں نے اس کو حکم دیا تھا کہ جنگلات میں جا کے آباد ہو جائے ہم تمہیں دوبارہ سادا دیں گے تو جب یہ جنگلات میں جا کے آباد ہو گیا تو جب دس محرم اکسٹ ہجری کا واقعہ ہوا تو جب مولا کے سارے چاہنے والے اور اصحاب سارے شہید ہو گئے مولا خود بھی شہید ہو گئے تو تب جناب زینب نے جناب فضا کا حکم دیían اس کو صدا دؤ جہا تا تو جب جناب فضا نے سدا دینے کا کیوں کہتا صدا دینے اس لئے کے مولا کی لاش کو پامال کیا جا رہا تھا تو کوئی بچانے والا نہیں دا تو اسی لئے اس کو صدا دینے اگا تا تو یہ وہ مقام جہاں مولا کی لاش کو پامال کیا جائے تا اور یہ آیا اور مولا کی لاش کے معمêm یا اس مقام پے آکے ابو حارس کو صدا دی اور شہ رہا آیا اور وہ مولا کے لاشے bodiesی کے ملما چنے آتا تھا یا بہت ظلم ہوئے تو یہ ان کو کو ڈراتا تھا پھر بی بی نے اس کو واپس بھیج جاتا اور اس کے بعد بی بی نے کہا کہ ہمارا تم سے وعدہ پورا ہوا کہ آپ کو دوبارہ صدا دی جائے گی تو اس مقام پہ شہر کو بلائیا گیا تھا جی یہ آپ کو میں نے پہلے مقام کی زیارت کروا دی ہے تو اب چلتے ہیں اگلے مقام کی طرف مقام یہ ہے کہ ہم جانے لگیں خیام گا اس جگہ پہ جہاں پہ جنگ کے ٹائم پہ مولا نے اپنے خیمے بغیرہ لگائے تھے اس مقام پہ جانے لگیں اور بلکل اس کا رستہ یہ ہے کہ یہ مولا کا مولا حسین کے حرم کا بابی قبلہ یہاں سے بلکل ہم نے سیدھا جانے بلکل سیدھا یہ سٹریٹ جا رہی ہے جگہ یہاں سے آگے جا گے نا ایک روڈ رائٹ ہوگا پہلا ہی روڈ جو رائٹ ہو رہا ہے نا ادھر ہی آپ نے مرنے سیدھا جائیں گے آپ کو خیام گا نظر آ جائے گی بسم اللہ اللہ چلے بلکل ہم خیام گا کے بلکل سامنے پہنچ چکے ہیں مولا حسین کے حرم کی سیٹس ہیں تو یہ بہت قریب پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 جی ہے جی خیام گا اور یہاں اندر چلتے ہیں اور آپ کو میں سارے ترتیب کے ساتھ خیمے دکھاتا ہوں کہ مولا نے کس ترتیب کے ساتھ کیا خیمے لگائے تھے یہاں پر بسم اللہ الرحمن 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 میں ہم داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلے ہوتا ہے بسم اللہر الرحمن 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 Brown آؤ جلدی اندر چلیں لیٹ ہو رہے ہیں آجو آجو ایشل آجو پھر اس کے بعد یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو بسم اللہ رحمان اللہ محمد میں سب سے آگئے ہیں ہمارے بالکل سامنے مولا حسین علیہ السلام کا خیمہ کا آیا ہے آپ کو میں یہاں دکھاتا ہوں جی مولا حسین علیہ السلام کا خیمہ کا یہ دیکھیں جی اللہ محمد اللہ محمد یہ دیکھیں محلاب خیمہ ایمام حسین علیہ السلام ہم سنہ despite آگئے محمد بنید کرتا ہوں جی کسی ایم آ Chung بین اس نے Escape Guide زے نب اکڑا بنایا ہے عموؑ صلی اللہ محمد اس کے پیچھے خیمہ ایم آ 62 م baba خیمہ لگا ہوا ہے اور آگے چلتے ہیں آگے بھی ہیں آگے ہیں جنابی امیر قاسم کا ہے خیمہ گا مولا حسن کے جو بیٹے تھے جنابی امیر قاسم ان کے خیمہ گاہ میں چلتا ہے یہ خیمہ القاسم بن حسن مولا حسن کی اولاد میں سے ہے شہداد قاسم جن کے ساتھ مہرم کو میندی نکھا لی جاتی ہے خیمہ کا ختم ہوتا ہے یہاں پہ آخری خیمہ تھا اور آپ مولا کی ترتیب دیکھیں جنابی قاسم کا خیمہ سب سے اینڈ میں لگایا مولا عباس کا سب سے آگے مولا عباس سب سے زیادہ بہادر تھے جلال والے تھے یہاں شہداد قاسم سب سے بہادر تھے پیچھے ان کا خیمہ لگایا تاکہ وہ بی بیوں کی حفاظت کر سکیں باقی بی بیاں مولا حسین کے خیمے میں تھی باقی جو بہتر شہداد ہیں ان کے خیمے بھی ادھر ادھر ہوں گے باقی جو مطلب مین پوائنٹس بنائے میں یہ اگزیکٹ وہی مقام ہے جہاں کربلا کے میدان میں خیمے لگائے گئے تھے اچھا جناب نیکس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہے جی قلعہ زین بیاں اور اس کا پہلے میں آپ کا اڈریس بتا دوں یہ کہاں ہیں یہ جی بابی کبلہ اگزیکٹ وہیں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ادھر سے آپ نے یہ حرم کے ساتھ ساتھ آئیں گے تو یہ بلکل بہت بڑا حرم بن رہا ہے یہاں قلعہ زین بیاں پہ لیکن ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اس لئے باہر انہوں نے زیارت بنائی ہوئی ہے بی بی کی اچھا یہ مقام کی تفصیل یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے ستر قدموں پہ مولا کیا میں نے آپ کو ایک کربلا کا پہلا بلوگ بنائے تو اس میں مختلگا دکھائی تھی جہاں پہ مولا کو شہید کیا گیا تھا سر تن سے شدہ کیا گیا تھا اس جگہ کو بی بی نے یہاں ستر قدموں سے کھڑ کے دیکھا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں بی بی نے کھڑے ہو کے مولا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا آپ اس مقام کی زیارت کریں اور مولا آپ کو بھی جلد از جلد اپنی آنکھوں سے اس جگہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے یہ ہے حجی قلعہ زین بیاں جہاں پہ بی بی نے کھڑ کے ستر قدموں سے مولا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا اچھا جی ہم اگلے مقام پہ پہنچ چکے ہیں یہ بلکل گلیوں میں ہوتلوں کے درمیان ہے اور اس مقام کا نام ہے مقام زافر جن یہ جنوں کے سردار جو حضرت زافر جن ہے وہ جب کربلا کی جنگ ہو رہی تھی تو مولا کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے ان کی تاج کوشی کا دن تھا وہ اپنے تاج کو گرا کے مولا کی مدد کرنے آئے تھے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کھڑ کے انہوں نے کربلا کا ساری جنگ دیکھی تھی مگر ان کو مولا کی طرف سے ازن نہیں تھا کہ وہ مولا کی مدد کر سکے کیونکہ مولا پہ وہ ایک ازمائش تھی کیونکہ مولا نے انہوں میں کسی کی مدد نہیں لینے تھی تو یہ وہ مقام ہے اور ایک یہ سرنگ ٹائپ بنائی ہوئی ہے اور ادھر ہی جناب زافر جن آئے تھے اور ادھر ہی جناب زافر جن آئے تھے اور مولا کی ہیلپ کے لیے لیکن مولا نے ان کو واپس بھیج دیا تھا اللہم اسلام ہم لوگ نیکسٹ مقام پہ پہنچ چکے ہیں یہ مقتل گائے شہزادہ علی ازگر ہے جہاں پہ شہزادہ علی ازگر کو تیر لگا تھا اور یہ زیارت کی جی اس مقام کی یہاں ایک جھولا رکھا ہے ان کے مقام کے یادگار کے طور پہ اور مقام علی ازگر کے آس پاس ساتھ ہی ایک گلی ہے آپ لوگوں کو بورڈز بغیرہ اس قسم کے نظر آ جائیں گے جس میں سائن بورڈز بغیرہ جی نہیں جاتے ہیں تھوڑا سی آگے جا کے مقام علی اکبر ہے وہاں چلتے ہیں وہاں کی میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں اور اس کے بعد چلیں گے اگلے مقام پہ تو آپ مقام علی اکبر کی زیارت کیجئے یہ وہ مقام ہے جہاں پر شہزادہ علی اکبر کو برچی لگی تھی اور وہ وہاں پر غورے سے نیچے گر گئے تھے اللہم احسن اللہ محمد وآلہم اللہم احسن اللہ محمد وآلہم یہ شہرہ سجرہ روڈ ہے یہاں سے ہم بہار نکلے ہیں بالکل سامنے مولا امام زمانہ کے نام سے منصوب ایک مقام ہے وہاں پر پورا مطلب حرم ٹائپ بنا ہوئے مسجد ہے یہ آپ اس کی زیارت کریں اسلام علیکہ یا صاحب الزمان اللہم احسن اللہ محمد وآلہم محمد اور اس کے اندر کی زیارت زیری کی کریے جناب یہ مولا امام زمانہ کی جگہ میرے بلکل دیچے ہیں یہ دیکھیں جی اور یہاں سے بلکل ساتھ اس کے بلکل ساتھ نہرِ الکمان نہرِ فرات ہے یہاں سے مولا عباس مشک میں پانی بھڑنے آئے تھے اور ان کو راستے میں بازو کلم کر دیا گئے اور تیر مار مار کے شہید کر دیا گیا یہاں سے بلکل مولا عباس کا حرم قریب پڑتا ہے اور راستے میں قفے عباس ہے جہاں پر مولا کے بازو جہ دار کیے گئے تھے تو اب اس جگہ کی بھی میں آپ کو زیارت کروا تا ہوں پہلے آپ کو نیرے الکمان کی زیارت کروا لے تو انتے چلیں اندر اللہم احسن اللہم احسن اللہم احسن اللہم احسن اللہم میں جس گیٹ سے انٹر ہوا ہوں تو یہ صرف فیملی کے لئے گیٹ ہے تو میں یہیں سے بس باہر باہر سے ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وہ مقام بنا ہوئے جہاں پہ مولا آئے تھا مرکس کے لے گے اور یہ بلکل نہر ہے اور یہاں سے ہم چلتے ہیں باہر کیونکہ یہ آگے جانے نہیں دے رہا یہ فیملی کا گیٹ ہے اس کے بیک سائیڈ بے ہے پھر جانس کا گیٹ اور وہاں سے پھر میں بہت لمبا ہو جائے گا میں صبح صبح کا نکلا ہوں اور رات کا سویا ہوا بھی نہیں ہوں تو کافی تھک چک ہوں اس ٹیم تو چلتے ہیں ابھی جا کے ہوتل سوتے ہیں اور انشاءاللہ جب اٹھیں گے تو پھر آپ کو کافی عباس کی زیارت کرواتا ہوں میں انشاءاللہ اچھا جی میں سو کے اٹھ گیا تھا اور میں حرم میں مغرب کی نماز پڑھنے آیا تھا اور نماز پڑھ لیا تقریباً ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے اب میں آیا ہوں آپ کو اپنی اگلی زیارت مطلب سیکنڈ لاشٹ یا لاشٹ کہہ لو زیارت کروانے آیا ہوں کافی عباس کی اور اس کا اڈریس یہ ہے کہ حرم مولا آباس کے بالکل ساتھ ساتھ آپ گھومتے بھی آئیں گے تو آپ کو یہ 20 نمبر پول نظر آئے گا 20 نمبر پول کے ساتھ ہی بلکل گریہ اور میں سامنے ہیں کافی عباس وہ مقام ہے جہاں پہ مولا کا بازو کٹ کے نیچے گراتا دو مقام ہے ایک جگہ ایک بازو گرہ اور دوسری جگہ دوسرا پہلا مقام یہ ہے یہ دیکھیں اللہ امہ صلی اللہ محمد محمد اللہ امہ صلی اللہ محمد 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 اچھا جی جو دوسرا مقام ہے جہاں پہ مولا کا دوسرا بازو کٹا تھا کافی عباس دوسرا جو ہے وہ اس کا اڈریس یہ ہے کہ یہ جو گریٹ ہے نا حرم کا السلام علیہ کا یا ساکیہ تاشی کربلا اس سے بالکل آپ نے سامنے اس روڑ میں آنے اس روڑ میں آتے ہی آپ کو جو پہلی گلی لیفٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی نا یہ بازار ٹائپ ہوگا ادھر آپ نے لیفٹ ہو جانا ہے یہ بارڈ لگا ہوگا کافی عباس الیمن ایمان پاٹ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اور ادھر اندر جانا ہے اور یہاں پڑھ ہے چی گلی Durganān ھولا آگے آکر یہی پر مقام بنایا کافی عباس یہ بسم اللہ رحمد محمد یہ دکھیں جی اللہ ولہroom محمد محمد اللہ ولہم یہاں بولا کہ بازو کی شبی بھی بنا کر لگائی ہوئی ہے اللہ المسلت اللہключnem اچھا جی ابھی میں ہوتل پہنچ چکا ہوں اور میں نے آپ کو آج مقامی زیارات ساری کروا دی ہیں ارد گرد کی اور اگلا بلوگ آئے گا انشاءاللہ جس میں ہم اطلاف کی زیارت کریں گے آفلی آپ لوگ کو صحیح طرح میں نے زیارت کروائی ہوں گے اور آپ کو یہ بلوگ بھی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں پیارے سے کمنٹ چھوڑ دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اوکے اللہ حافظ